مہرین کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے لیکن میں اس بات سے بلکل بھی راضی نہیں تھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے یہ سب چیزوں کو دیکھ کر جب مہرین کے سوچران والے آتے ہیں تو مہرین کی نند کو زین بہت زیادہ پسند آجاتا ہے وہ بار بار اسے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن زین کو یہ سب کچھ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلے جاتا ہے جب مہرین کے نند کو اٹھ کر جاتا ہے وہ باہر چاہتا ہے وہ دیکھتی ہے تو وہ مٹھائی لے کر باہر ہی چلی جاتی ہے زین کے پیچھے اور جا کر اسے مٹھائی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اندر بیٹھے ہی نہیں مٹھائی رکھانے کے لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے باہر ہی مٹھائی لے ہوں زین کو اس کی حرکت دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں مٹھائی کھا چکا ہوں اور مجھے ابھی بھوک نہیں ہے وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہ اسے بات بھی نہیں کرتا وہ سوچنے لگتی ہے کہ بہت عجیب انسان ہے بات ہی کرنا پسند نہیں کرتا لیکن وہ کچن میں چلی جاتی ہے اس کی ماں کے پاس اور جان بوجھ کر ان کے آگے جا کر کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہیلپ کروا دیتی ہوں زین کی ماں سے کہتی ہے کہ نہیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تم بہت اچھی بچے ہوں مجھے بہت اچھا لگا کہ تم نے آ کر مجھ سے اس طرح سے پوچھا ہے اصل میں سارا یہ کام مہرین کرتی ہے جب اس پیچاری کی رسم ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میں خود یہ سب کچھ کروں اکیلے کر رہی ہوں اس لیے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تم جاؤ اور جا کر مہرین کے پاس بیٹھو اسے کمرے میں لے جاؤ اسے ماتے کروں سے اچھا لگے گا باہر مینڈ مٹ کر تھک گئی ہے